کاروبر کے لحاظ سے اور رمضان کے والے سے جو آج کی ریسپی ہے بڑی بہترین ریسپی ہے آج ہم بنائیں گے فروزن پراتھا لیکن سمپل نہیں بنائیں گے آج ہم اس کو ایک بہترین تچ دیں گے اس کو ایک اچھا ذائقہ دیں گے وہ کسی چیز کا دیں گے ہم نے اس کو گارلک کا فلیور دیں گے آپ نے اکثر ریسٹورنٹس وغیرہ میں یا آپ نے کبھی سوچل میڈیا وغیرہ کے اوپر پر گارلک بریڈ کا نام سنا ہوگا یا آپ نے شاید کھائی بھی ہو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لحسن کا گارلک کا فلیور آتا ہے جو کہ بڑی مزدار لگتی ہے آج جو ہم نے پراتھا بنائیں گے یہ ہوگا گارلک پراتھا ٹھیک ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے سٹور کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو سیل کرنا ہے سارا کچھ میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتاؤں گا بڑی بہترین ریسپی ہونے والی ہے اتنا مزدار ہوگا کہ اگر آپ رمضان میں بناتے ہیں بنا کے رکھتے ہیں تو سہری میں آپ کو اس کے ساتھ اور کچھ بھی کھانے ضرورت نہیں ہے اگر سمبل آپ کے پاس دہی بھی آنا اس کے ساتھ بکھائیں گے تو بہت مزہ آئے گا یہ ریسپی کمال کی ریسپی آپ نے ضرور فالو کرنی ہے اور رمضان سے پہلے آپ اس کو بنا کے بھی رکھ لیں کاروبار اگر آپ کس کا کرنا چاہتے ہیں وہ سارا کچھ میں آگے آپ کو ویڈیو کے اندر گائیڈ کرتا ہوں اور تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون جو ہے وہ دہی شامل کریں گے اگر دہی تھوڑا سا کھٹا ہو تو زیادہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے پہلے جو ہے وہ ان کی اچھے طریقے سے مکسنگ کرنی ہے پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور آپ نے بہترین سی جو ہے وہ دو تیار کر لے رہی ہے اس کے اندر میدہ جو ہے یہ آدھا کلو ہے ساڑھے پانسو گرام ہے جو کہ چار کپ بنتے ہیں میئرمنٹ والے ٹھیک ہے اگر آپ ایسی کوئی بھی ریسپیز بنانا چاہتے ہیں اور اگزیکٹ میئرمنٹ کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو مارکٹ سے آپ کو میئرمنٹ والے کپ مل جائیں گے آپ وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنے کے بعد ایسے آپ نے سوفٹ سی جو ہے وہ نرم سی دو تیار کر لے نہیں ہے اور تھوڑا سے اس کے اوپر آپ نے یہاں پہ گھی لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور اتنے میدے کے ساتھ ایزی لی آپ کے اچھے سائز کے دس پراتھے جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے ابھی ہم نے آٹا گون دیا ٹھیک ہے ابھی سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ اس کو ابھی ریسپ دینا ہے کم سے کم بھی آپ اس کو بیس پچیس منٹ کے لیے سائیڈ پہ آپ نے چھوڑنا ہے کیونکہ اس میں ہم لوگوں نے دہی ایڈ کی ہے جو دہی ہے وہ پراتھے کو جو ہے نا بعد میں بڑا فلفی بنائے گا ٹھیک ہے یہ بیسکلی اس کے اندر جیسے ہم لوگ ڈالتے ہیں نا وہ ڈو تیار کرتے ہیں پیزا ڈو اکثر اس میں بھی یوز کیا جاتا ہے اس میں تو ہم لوگ خمیر بھی ڈال لیتے ہیں تو سیم دہی بھی وہی کام کرے گا ٹھیک ہے اور گھی استعمال کریں گے تاکہ یہ زیادہ کرسپی تیار ہو اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے کم از کم آپ نے سائیڈ پر رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد بڑا بہترین سا جو ہے وہ ہمارا آٹھا تیار ہے ڈو بڑی بہترین یہاں پہ نرم اور اچھی ہو چکی ہے اور ابھی اس کے پیڑے کرنے ہے تو یہ میرے پاس ایک ویڈ مشین ہے اگر آپ فوڈ بزنس کا کام کرتے ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ سکیل مشین ہونی چاہیے اس سے آپ کو اگزیکٹ میرمنٹ کا پتہ لگ جاتا ہے اور آپ کی ہر جو چیز ہوتی ہے جیسے یہ پیڑے ہیں یہ دس کے دس پیڑے جو بنیں گے ہمارے یہ ایکول سائز کے بنیں گے ٹھیک ہے اور سو گرام کا میں نے پیڑا بنایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کا اچھے سائز کا پراتھا بنے گا ایسے چھوٹا اور ہلکا پراتھا نہیں ہوگا تو اس طرح آپ نے یہاں پہ پیڑے تیار کر لینا ہے اور ان کے اوپر آپ نے دوبارہ سے جو ہے وہ ہلکا سا گھی ایڈ کرنا ہے اس ریسپی میں ہم لوگ آئل کا استعمال نہیں کریں گے گھی کا ہی استعمال کریں گے گھی کے ساتھ جو پراتھے ہیں وہ زیادہ اچھے اور کرسپی تیار ہوں گے ٹھیک ہے ابھی آپ نے ان پیڑوں کو دوبارہ سے چھوڑ دینا ہے ابھی ہم نگا کیا پہلے ریسٹ دیا تھا اس کے بعد ابھی پیڑے تیار کر لی ہیں تو ہمارے آدھا کلو میدے کے ساتھ ایزیلی جو ہے وہ دس پیڑے تیار ہو گئے ہیں اور وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ ہم لوگ یہ جو پیڑا ہے وہ سو گرام کا رکھتے ہیں مارکٹ میں جو فروزن پراتھا چل رہا ہے وہ جلتا ہے اسی گرام کا ٹھیک ہے تھوڑی سی ہم نے کوالٹی بہتر رکھی ہے تھوڑا سا سائز اچھا رکھ ہے آپ اس کو سیل کرنا چاہے آپ بھی سو گرام کا رکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو اسی گرام کا بھی کر سکتے ہیں اسی گرام کے ساتھ کیا ہوگا کہ جہاں میرے دس بنے ہیں وہاں پہ آپ کی جو اس کی ایک قوانٹیٹی ہے وہ چار پانچ پراتھے اور بن جائیں گے ٹھیک ہے اور ابھی کیا اس کو دوبارہ سے ہم نے ریسٹ دینا ہے اتنی دیر میں جو ہم اس کے اندر آج یوز کر رہے ہیں ایک گارلک کا فلیور دینا اس کا ایک مٹیریل ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اہمی دو سے تیر منٹ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے آج ہے تو یہاں پہ مٹیریل تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے گرین آنین یعنی کے ہرابیاز یہ آپ تھوڑا سا لینے تقریباً آپ کے پاس یہ آزا کپ ہو چار سے پانچ ٹیبل سپون اس کے در ہم لوگ ایٹ کریں گے دھنیا وہ بھی آپ نے تھوڑا سا لینے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ساتھ اس کے ڈیڑھ ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون آپ اس میں باریک چاپ کیا ہوا لیسن شامل کریں گے اور کٹی ہوئی لال مر جائے گی ایک ٹیبل سپون بھر کے اور ساتھ اس کے نمک ایٹ کریں گے جو کہ ہوگا ایک ٹی سپون نمک آپ نے تھوڑا سا کم رکھنا ہے اور ابھی آپ نے اس کو اچھا طریقے سے مکس کرنا ہے اور آپ کا مٹیریل تیار ہو جائے گا اگر آپ کو نمک سے پرابلم ہے تو آپ اس کے اندر یہاں پہ نمک چھوڑ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں گارلی کا فلیور چاہیے تو وہ ویسے بھی مل جائے گا اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں پیڑوں کی طرف تو یہ دیکھیں پیڑے بڑے بہترین سے نرم ہو چکے ہیں اچھا ان کو ٹائم مل ہے جتنا زیادہ آپ آٹے کو پیڑوں کو ٹائم دیں گے اتنے زیادہ آپ کے پراتے اچھے تیار ہوں گے رسپی تو بنیں گے لیکن پراتہ جو ہے وہ ہلکا سا پھولتا ہے فلفی تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا رسپی نس کے ساتھ اگر ہلکی ہلکی اندر سوفنس ہو تو بہت زیادہ مزیدار پراتے بنتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میں ان کو ہاتھوں کے ساتھ بڑا کرلوں گا بیلنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے آپ ہاتھوں کے ساتھ اس کو پھیلاتے جائیں گے اور یہ بڑا ہوتا جائے گا ابھی کیا کریں گے اس کے بعد ہم لوگ سوٹا سا گھی لگائیں گے اور خوشک آٹا لگائیں گے اس کے ساتھ کی وجہ کہ جو اس کی لے رہنا وہ برقرار رہے گی اور اچھی بنے گی اور پھر جو ابھی ہم نے مٹیرل تیار کیا وہ ایک پراتے کے اندر ایک ڈے ٹیبل سپون کافی ہوگا بھر کے اور اس کو آپ نے اس طریقے سے پھیلالہ رہا ہے زیادہ ایڈ کریں گے تو وہ گارلک کا فلیور بہت تیز ہو جائے گا کیونکہ گارلک آلیڈی تیز ہوتا ہے تو آپ نے مناسب ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ سادہ پراتھا بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں یہ مٹیرل نہیں ایڈ کریں گے جسٹ گھی اور خوشکہ لگانے کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو رول کر کے اس کو لیئرز دینی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ بیوالہ بنانا چاہتے ہیں تو سیم اسی طریقے سے فالو کریں گے آپ اس کے اندر لال مچ کا پاورڈر نمک اور حلدی ایڈ کر کے بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس طریقے سے آپ اس کو سٹیچ کریں گے اور پھر آپ نے اس کو ایک سائٹ سے گھمانا ہے رول کرنا ہے تاکہ یہ دوبارہ سے پیڑے کی فارم میں آجائے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو رول کرتے جائیں گے تو یہ اند تک جب جائے گا تو ایک بڑا بہترین آپ کا پیڑا بن جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کے بڑے آسانی کے ساتھ اچھے سے لچے دیار ہوگے یہ وہی سیمپل طریقہ ہے جو کہ عام گھروں میں یوز کیا جاتا ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے اب دوبارہ سے جو ہے اس کو ہم لوگ دس سے پندرہ منٹ کا ریس دیں گے پیڑوں کو اور پھر کیا کرنا ہے اب اس کو بیلنے کی باری آتی ہے تو خلقہ سا خوشکہ لگائیں گے ٹھیک ہے اور ہاتھوں کے ساتھ ہی بیلنا ہم نے استعمال کرنا ہے اس ریسیپی کے اندر ہاتھوں کے ساتھ اس کو آپ پھیلاتے جائیں گے اور دیکھیں بڑی آسانی کے ساتھ یہ بڑا ہوتا جائے گا ایسا نہیں بہت اچھے سائز کا بن چکا ہے اور دیکھیں پھٹا بلکل بھی نہیں ہے کیا وجہ ہے ریسٹ دیا ہے اس کو ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اس کو سیپ کیسے کرنا ہے کہ یہ میرے پاس بٹر پیپر ہے جو شوہر میں والے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ پلاسٹک کی شیٹس لے سکتے ہیں پلاسٹک کا پیپر ہوتا ہے وہ لے وہ ویسے زیادہ اچھی چیز ہے کیونکہ یہ جو ہے نا اس کو اگر گھی لگا ہوا ہے یا پانی لگ جائے تو یہ گل بھی جاتا ہے لیکن پلاسٹک کی جو شیٹ ہوتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی اس طریقے سے آپ نے ایک پراتھے کو بیل کے دو کور کے اندر آپ نے ریپ کر کے فریزر کے اندر رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی اس کو ہم لوگ چھوڑ دیں گے فریزر میں یہ جی طرح مرضی سخت ہو جائے جیسے مرضی ہو جائے جب بھی آپ اس کو پکائیں گے بڑے بہترین آپ کے تیار ہوں گے فروزن پراتھے تو ابھی آپ نے دیکھا سارا کچھ میں نے آپ کو دکھا دیا ویڈیو کے اندر اور اس کو ابھی ہم لوگوں نے فریز کر دیا اسی طریقے سے آپ نے پراتھے بنا کے باہر ان کے بٹر پیپر لگا لیں یا پھر جو پلاسٹک کی شیٹس ملتی ہیں وہ لگا لیں یا پلاسٹک پیپر ہوتا ہے کہ وہ لگا لیں آپ نے ان کو ایسے فریز کرنا ہے فریز کرنے کے بعد اس کو آپ پلاسٹک بیک کے اندر ڈالیں اور اس کو بھی آپ نے بھیجنا ہے ڈلیور کرنا ہے آپ دے سکتے ہیں آپ اپنے لیے گھر میں بھی ایسے ہی محفوظ کر سکتے ہیں رمضان کے لیے یا نارمل ڈیس کے لیے بھی جب بچے سکول جاتے ہیں تب آپ فروزن پراتھے گھر میں بنا کے اسے رکھ لیں سمپل بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح جو میں نے آپ کو دکھایا وہ گارلک والا مٹیریل وہ بھی بنا سکتے ہیں دونوں ہی بڑے بہترین ہیں اور یہی سیم طریقہ ہے سمپل پراتھے بنانے کا اندر مٹیریل کوئی بھی نہ لگائیں اور اس کے علاوہ اس کی پرائسنگ کی بات پہتے ہیں تو اس کے اوپر جو خرچہ آیا ہے ٹھیک ہے وہ میکسیمم نویر پہ سو رپے خرچہ آیا اس سے زیادہ نہیں آیا لیکن مارکٹ میں یہی پراتھے پانچ پیس جو ہیں وہ دو سو تیس کے دو سو چالیس روپے کے سیل ہو لے ہیں ہماری سٹی میں اور ہمارے یہ دس پراتھے بنے ہیں وہ بھی اچھے ویٹ کے یہ ایزیلی آپ کے ساڑھے چار سو کے پانچ سو کے سیل ہو سکتے ہیں آپ خود دیکھیں اتنا پرافٹ ہے سو رپے ایک سو بیس روپے خرچہ کریں اور اس کے اوپر تین چار سو رپے ایزیلی آپ کو پرافٹ بن جاتا ہے تو ابھی اس کو کہنا میں ہم فریز کر دی ہے پھر میں آپ کو پکا کے دکھاتا ہوں اس کا ریزلٹ کیسا نکل دیا کتنا زبردست اور کرسپی بنے گا تو جی طریقہ آپ نے دیکھ لیا کیسے آپ نے اس کو سیو کرنا ہے اب میں آپ کو ایک پراتھا پکا کے دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا زیادہ زبردست تیار ہوا ہے کتنا کرسپی ہوگا کتنا اچھا اس کا کلدر آئے گا اور اس کی لیئرز بھی بہت بہترین ہوگی اور ہلکہ ہلکہ پھولے گا اس کے ساتھ پراتھے کی جو لک ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے یہ دیکھیں کیا زبردست ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو پکانا ہے اور میں گھی کا استعمال کر رہا ہوں اگر آپ آئل لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھی جو اس کی لک اور کوالٹی ہے نا وہ گھی کے ساتھ ہی آتی ہے یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو پھولتا ہوا اور آپ اوپر لیئر دیکھیں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ کتنا زیادہ کرسپی بن رہا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو پکانا ہے اور تھوڑا سا ہلکی آگ پہ پکائیں تاکہ جو میدہ ہوتا ہے نا وہ اندر تک جو ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائے تو یہ دیکھیں کیا زبردست کیا شاندار ایسے تو میں کہتا ہوں آپ کو بزار میں نہیں ملیں گے پراتھے اور یقین کریں جو فروزن پراتھے گرہ بزار والے لیتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں آپ نے دیکھ ہی ہوگے یہ دیکھیں کیا زبردست ہے ابھی میں آپ کو اس کی کرسپینس دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سوفٹ بھی بہت زیادہ ہے اور اب آپ کو لیئرز نظر آئیں گی یہ دیکھیں توڑ رہے ہیں ہم لوگ بلکل بھی ربر نہیں بنی اس کی بہت زیادہ یہ سوفٹ اور کرسپی ہوگا ایسے نہیں کہ میں دیکھا ہے تو ربر بن گیا لچیلا ایسا بلکل نہیں ہوگا کھانے میں بہت آسانی ہوگی اور یہ دیکھیں اس کی لیئر یہ دیکھیں بہت ایزی لی کھلے گا کیونکہ باریک باریک لیئر تھی آپ کو میں دکھاتا ہوں آپ اس کو ٹرائے کریں انشاءاللہ بڑا بہترین بنے گا یہ دیکھیں کیا زبردست ہمارا پراتا تیار ہوا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری فروزن پراتے کی ریسپی تھی کہ آپ سادہ بنیں یا آپ اس کو گارلی کا فلیور دیں دونوں ہی بڑے بہترین بنتے ہیں اور ایزی لی آپ اس کو آ رہا ہے رمضان سے پہلے اس کو سٹارٹ کر دیں میں نے فروزن فوڈ کے والے سے بہت ساری ریسپیز چینل پر اپلوڈ کی ہیں اور اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کیا ہے کیسے آپ نے آرڈرز لینے ہے کیسے آپ نے چیزوں کو بنانا ہے کیسے سیل کرنا ہے آپ میری ایک پلیلیسٹ بنی ہوئی ہے چینل کی اوپر ٹھیک ہے بزنس ریسپیز کے والے سے آپ اس کو واج کریں اس میں ریسپیز بھی ہیں اس میں آئی ڈی آز سارا کچھ ہے اور کیسے کام کرنا ہے وہ بھی میں نے شیئر کیا ہوا ہے اور ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں میں نے بتایا ہے کس طریقے سے آپ ہر چیز مینج کریں گے پیکنگ وغیرہ پرائسنگ وغیرہ ویسے ایک اور بھی ویڈیو آئے گی وہ ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے جلد وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تاکہ آپ کا بھی کافی زیادہ فائدہ ہو سکے رمضانس پہ لگوں گے بہت سارے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی گھر پیٹھے فروزن کا کام کریں تو ان کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی تو اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ مجھے ضرور comment کریں ٹھیک ہے آپ بس کو try کریں انشاءاللہ آپ کا بھی مطلب رسپی پسند آئے گی اپنا بہت سارا خیال لکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ